بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی صدت میں آیا ہوں دمیانی صاحب قبرستان میں پر پہلے والد صاحب کی قبر پر حاضری دوں گا اور فاتحہ پڑھوں گا وہاں پر اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے جائیں گے بسم اللہ رحیم بسم اللہ رحیم یہ جی میری بڑی بہن کی اللہ تعالی حضار مفرد فرمائیں اس نے بھی ہمارے عزیزو کارا پس بس پرنے رکھا چکے ہیں چلیں جب چلتے ہیں تھی اپنے پرانے محلے کی طرف اس کو تھوڑا حسل کر اپنی میموریز کو ریفرش کرتے ہیں یہ سامنے ہے جی لیٹن روڈ اور لیٹن روڈ سے آف ہے یہ ڈاکٹر نزیر والی گری جہاں پر میرا بچپن گزرا چلیں اپنا پرانا گھر جا کے دیکھتا ہوں گر ملتا ہے میں یہ الہی کلینک this is the street یہ گھر مجھے جہاد ہے یہ بھی اپنی ایوریجنل حالت میں ہے اور یہاں پر کہیں پہ گھر ہوا کرتا تھا یہ گھر ڈھونڈا جی میں نے لیکن یہ بہت بدل چکا ہوگا ہے تو ہم یہاں پر 1986 تک رہے تھے 1986 تک تو اوپر یہ ہوا کرتا تھا گھر ہمارا یہ والا لیکن سب نقشہ بدل چکا ہوگا ہے یہ بدلہ ایوز تو لیف ایر یس یہ ہمارے سامنے نیبرز دعا کرتے تھے اور یہ ویلی گھر مجھے بھی یاد ہے یہ ویلی یہ پرانے گھر کی چھت صرف یہ ویلی گھر مجھے یاد ہے جی پرانا کسی کا باکی سب چینج ہو گیا میں کہ صرف یہ ہوئی گھر یاد ہے پرانا باکی سارا چینج ہو گیا ہوگیا ہے یہ بھی دو تین سامنگ ہے بہتا ہے ہاں یہ سب نیا بن گیا ہے یہ وہ کسائیوں تک ہاں اچھے یہ اولی گلی ہے یہ ایک تونس بردر بھائی رہتے تھے دو جڑوں بھائی کافی پہلے رہتے تھے وہ بھی کافی پہلے چھوڑ گئے تھے وہ بھی چھوڑ گئے ہیں یہ سامنے ہماری لوکل مسجد اچھے یہ وہ میٹرو بس کا سامنے آئے وہ میٹرو جا رہی ہے اچھا 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 اب بلکل بدل گیا بھائی جی یہ تو بلکل آپ کی ان کی شکل اپنے بھو سے بڑی ملتے تھے تمہارے آٹیف ہے نا یہ جی آٹیف ماشا اللہ بری نائس موسیقی 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 یہ جی قوید شہزاد میرا بچپن کا دوست ہم لوگوں میرا میرا کارہ چھٹی ساتھویں آٹھویں دویں دسویں گلاس پک ہم لوگوں نے کٹھے مڑا میرا رول نوبر سکس ایٹ 3 1 0 اس کا رول نوبر سکس ایٹ 3 1 1 ہوا کرتا تھا اور آہ بڑے عرصہ ملاقات ہو رہی ہے سن پہ چانہ ہے مجھے بڑی گرم دوشی سے ملے اور پرانی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں پرانی مسئلے بھی پر پڑی ہوئی ہیں اور کسی بھی ہماری میموریز تھی اس کو ہم لوگوں نے رفرش کیا ہے اور ایکس ایسا بریٹ فیلنگ میں بازوں میں دیان نہیں کر سکتا کہ کیسا لگ رہا ہے پرانا محلہ پرانے دوست مل رہے ہیں تو عرصہ بات یہ ہے کہ سب کچھ کی میں بے ہیں اور اور کسیوں کے ساتھ بھ Counے محلہ کی ہے اور انشہاللہ پہن windmark اللہ ہمیں آپ کو چینل کیا ہے کہ ایسا مڈا علیہ رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میری برونی تفیرے بھی ہیں اور ایک ایک اس میں بھی ہوگا کرتی تھی میں نے کہا کہ نیکس ٹام تم نے لے گا تو ہم وہی دکھائیں آپ کو انشاءاللہ تو ایسا 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 جنہا ہے جناب پرانے دوستوں سے بلنا پرانے مہلے میں جانا ایکسلیٹ یہ جی میرا بڑا خوبصورت دوست عارف یہ پر گھرور نہیں کتنا ہم لوگ جناب سکولنگ ہوا رہی کٹھی ہوئی کڑی کلاس ہے عارف سیونتھ ہے سیونتھ ایٹھ نائن میٹرک اکٹھے کیا اس کے بعد ہم لوگ پھر ایف سی کالیج چلے گئے یہ بھی فارمن آئیٹ آیا ہے ایف اے کیا بی اے کیا اور جو کچھ کیا پھر وہ بتا نہیں سکتے تو میں عارف سے ملنے آئے یہ بھی عارف بھی مزنگ بھی رہتا ہے تو ہم لوگ اسی کمرے پیچھے بیٹھ کے ہم لوگ ایف اے کی تیاری کرتے تھے ایف اے کی تیاری کیا ہے اور بڑا چھا لگ رہا ہے وہ سنیسا دوڑتا ہے جب ہم اٹھا دا گھنٹے دن میں کٹھے بھوزارتے تھے لاؤنس گارڈن جا کے ہم پڑھائی کرتے تھے دارسلام لائبری اور سوہ کالی کٹھے جانا ہے کالی سے واپس آنا تو پہلے گھر میں پوچھنا کیا پکا ہوا ہے میرے گھر میں اچھا بنا ہوا ہے تو ایدھو بیٹھ کے کھا لینا ہے نا بڑا اچھا وقت گزرا ہویا ہے تو ایڈون نو دیکھنے والے کو شاید اور یہ پرانی ایزادیں تو میرے لیے یہ ایپیسوڈ بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے چلیں کیمرے میں سیف کرنے کا مقصد ہے فور لائف ٹائم انشاءاللہ یہ میموری سیف ہو جائیں گی آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں تو پلان میرا یہ بھی تھا فردر کہ ابھی اپنے پرانے سکول جاتا گورنمنٹ ہائی سکول مزنگ لیکن میرا خیالہ بھی تو بند ہو گاریف ہو تو تو اندر تو جا نہیں سکتا ہے کوشش کروں گا کہ اس کو کسی اگر نہ کھلا ہوا تو اس کو نیکسٹ اپیسوڈ میں کبھی موقع میں رہا تو اس کو بھی ایڈ کر لیں گے تو میں پرانا چلتے ہیں جی پرانے مین بزار مزنگ میں جو ہمارا مین بزار ہوا کرتا تھا اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو اس کو بند پر اس کو انشاءاللہ اس اپیسوڈ کو ختم کریں گے یہاں ہی پر یہ جی پرانا مین بزار مزنگ کا آرے فیس مسیدیب سی بڑی نمازہ بڑی آنے سامنے ہے نا یہ بس یہ اتا کاب گٹھتے ہیں یہاں بے ہی سی بڑی آنے سامنے دیو نمازہ سے بھی ایڈ کسی بجی پرانے کے کثافی کظافی ہے بیر اس کظافی ہے ہاں یہ بہت کھلا ہوا کرتا تھا لیکن اب میرا کہا ہے آسف انکروشمنٹس ہا رہا ہوں یہ باہر آئے ہیں اندکانہ آئے ہیں اس جلال ہے مجد میں ہاں 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 ہائے ہاں 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 یہ ہنیف سلی پائے ایسا ختم ہو گئی ہے نظولی بزار ایسا نظولی بزار ایسا نظولی بزار اوکی 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 ایسا ماشین مچھلی بلا چاک ایسا ملک ایسا 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 اسلام علیکم ایسا 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 تجمع ایسا ماشاءاللہ کتی پرانی دکان ہے آپ کی 30 35 سال تو تو مجھے 세ونٹی سیونٹی 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 سیونٹ نے اب ماشاءاللہ بیٹھئے میں مجھے یاد ہے ہمارے ہماری سکول پردہ تھا میں خود ہماری جتنی بھی سکول چی 폭رے وے بنے چیزatin ہوجوڑے ہاتی چوٹی فور �رے ویشی ہماری سکول آج ہو اچھا کر لی ہماری سکول کی کتابیں شتابیں ساری یہی سے جلدیں شلدیں یہی سے کرواتے تھے یہ کتاب نہیں ہے نا وہ مول ہے اب تو افراد افری ہے علم بہت ہے عمل کوئی بھی نہیں ہے عمل کوئی بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے کتابوں کا ذرتی ہوئی ہے بس یہ کہلے ہیں علم حاصل نہیں کیا بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بڑھوں کا رسپیکٹ کیا ہے کیا کرنی ہے اب نیا چلنٹ چلے نیچے سے ہارنمارتے فرانی کتاب ہے میرے رونکھنے کڑی ہوئی ہے کیا ہے سر ہے دیسولی سے بکتہ نظائے کرو ہاں وکتہ نظائے کرو چوٹا بچہ سکول کا وہ کہہ رہا ہے جی بکتہ نظائے کتابیں گی دیسولی سے جاؤں گی تائمی کا فرصتر ایک ایک پل کی نہیں اور کاما ٹگرہ نہیں آپ دن تے نو ملے کام کر گیا کھیڑے میں لے کھیڑے میں لے ماشااللہ جی ماشااللہ جی ماشااللہ جی very nice آپ کو یہ اب دللا ماشااللہ بیٹا ہے یہ سولن سال کیا ماشااللہ جی یہ کونسا او لیبل ہے کیا اس میں کونسی کلاسا آپ کی ٹیل 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 لیبل بغرا ختم ہو گیا ٹیل جی وید بھائی کا کارڈ ہم لے لے لیتے ہیں جنہاب اور آپ تنگ کرو انشاءاللہ سرین موسٹ ویلکم جب مرضی ہاں میں اپنے پاس رہتا ہوں مجی نمبر سے یہ نزیر بیگ ہے نا ہاں ہاں یہ مزمین مزار کا انڈ ہے یہاں پہ ہو جائے جاتی آگے آگے آجاتے مزنگڑا چوک آ جاتا ہے اور یہ سامنے میرا سکول آرف چیک کرنے سکول ذرا چلے دیکھتے ہیں جگر سکول کا کوئی گیٹ شیٹ کھلا بات ہو اندر سے کوئکلی اس کو وزٹ کرتے ہیں آرہی میں تیک بڑا مشہور دال والا ہوں دا سی دال والا جٹا جٹا بند ہے یہ جی گورنمنٹ ہائی سکول مزنگ میری سکولنگ یہاں سے ہوئی ہے جی میٹرک یہاں سے کیا ہے میں نے تو آرہی چیک کر شاید کھلا بے یا نہیں بند ہے بند ہے چلیں کوئی نہیں جی انشاءاللہ کبھی دوارہ موقع ملا تو اسکوندر سے وزٹ کریں گے یہ میرا سکول تھا یہ جی مزنگڈا چوک آگیا جی چیز مزنگڈا چوک اے نو تے کالے چنے ہاں مکس کارٹو مکس کارٹو مکس کارٹو مکس کارٹو مکس کارٹو وہ کہی گو کاری نرامالی وہ کالے چنے کالے چنے مکس کارٹو مکس کارٹو مکس کارٹو مکس کارٹو مکس کارٹو یہ جی سڑک جاتی ہے جی ٹورڈز صفہ والا چوک یہ مزنگڈا یہ سامنے فین روڈ جو کہ ہائی کورٹ کی تے جاتی سڑک اور یہ ایجی آفیس صرف جاتی ہے اور یہ یہ بیگم روڈ بسیکلی ہم لوگ پہلے اندر مزنگ بزار میں پہلے اندر ہاتے تھے اس کے بعد پہ ریٹی سیون ہم لوگ اس روڈ میں مووگتے ہیں بیگم روڈ پہ تو آج سارا یہ وزیٹ کیا ہے ایریا بہت اچھا لگا ہے یہ لڈو پیٹھیوں والے یہ تو بڑا کھا رہا ہے کھانے کو لے میرا کھالا ہے کہ ابھی آوائیڈ کرتے ہیں اس کو کھانے نہیں کھانے نہیں کھانے نہیں کھانے نہیں کھانے نہیں کھانے جی کھانے جی یہ بیگم روڈ یہ سامنے جی مزنگڈا چوک اور یہ بیگم روڈ اور سامنے انڈ جا کے ہمارا دوسرا گھر جب پہ ہم موووو چکے تھے اور جہاں پر پہ 98 تک رہا آرہ بہتر میڈیکل کمپیکس ابھی بھی ہے یہ ہمارا گھر جی یہاں پر میں 98 تک رہا ہوں یہ سی بیگم روڈ اب تو لیکن جب لوگ ہم آریف جدو اسی موووو ایسا وہ دوں تے سارے بڑے بڑے کار رہے ہیں اندرسانے تھے بیریسٹر بیریسٹر آڈنو کی نان سونا تھا ہاں لیکن دیکھیں جب سارا یہ سولیسٹرز کے چیمبرز بن گئے ہمیں آئے اور پہلے پوراپر ریسٹرنچل رہے تھا اب لیکن میرا کیاال ہے کہ صرف واحد ہمارے ہی گھر رہے گیا ہے باقی سب چیمبرز بان چکے ہوئے ہیں سامنے مزانگڑا چوک اور اس گلی میں ہمارا گھر تھا یہ سامنے گورمنٹ ہائی سکول مزانگڑا فاملے ایک ڈسپنسری تھی اور یہ بھی سکول کی کینٹرنس ہوا کرتی بہت چینج ہو گیا ہے بہت چینج ہو گیا ہے جب ہم لوگ رہتے تھے اس وقت ایک پر ایک ڈسیڈنچل ڈسیڈنچل ایریا ہوتا تھا اب یہ پھولی کمرشل ہو گیا ہے کنر کی دیگر ایک اے اوپر اے اوپر اے اونچھے بان گیا ہے ہم نے مزنگڈا چونک چلیں جی اپیسوڈ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو زیادہ بور نہیں کیا اپنی پرانی چیزیں دکھا دکھا تو تو باقی جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے لئے یہ اپیسوڈ بڑی ایک امپورٹنس ہے اس اپیسوڈ کی کیونکہ میموریز آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے عریف انشاءاللہ پھر میری جانے اس کو یہاں پہ قدم کرتے ہیں تو سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا